بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق آپ سے مقاطب ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق یوٹیوب چینل ایم اسلامیات کا پیپر نمبر ون اور پورشن اصول فکح آج اس کا تیسرا لیکچر ہے لیکچر سے پہلے میں اسی بات کو روپیٹ کرنا چاہوں گا کہ تمام بچے اور بچیاں طلبہ اور طالبات تمام لیکچر کو ڈاؤنلوڈ کرنے سے پہلے یوٹیوب پر ایک یا دو مرتبہ لازمی سنیں یہ چینل کی ڈیمانڈ ہے اس کی ریکوائیڈمنٹ ہے اور ایورج ٹائم جو آپ لوگ اس کو دیکھتے ہیں وہ ایک یا دو منٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں تو اس طریقے سے اس کا مطلقہ اور اس کا ڈیمانڈ جو واش ٹائم ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوگا لہٰذا آپ لوگ اس چینل کو پرموٹ کریں اور اس کو آگے پھیلائیں بھی تاکہ اس کے جو ڈیمانڈ ہے وہ بھی ساست پوری ہوتی رہے تو آئیے لیکچر کی طرف چلتے ہیں اس سے پہلے والا ٹاپک جو تھا وہ خاص اور عام کی بات آپ نے سنی اور آج ہمارا ٹاپک ہے المطلق والمکید مطلق اور مکید کیا ہوتا ہے جس طریقے سے تفسیر پڑھنے سے پہلے آپ کو تفسیر کے اصول آنے چاہیے حدیث پڑھنے سے پہلے آپ کو اصول حدیث آنا چاہیے اسی طرح فقہ پڑھنے سے پہلے آپ کو اصول فقہ آنے چاہیے اور اس کے اندر جو ایک اہم ٹاپک ہے وہ ہے المطلق اور المکید المطلق کیا ہوتا ہے آپ پہلے دونوں لفظ کو سمجھیں مطلق ہے جیسے آپ کہتے ہیں یہ بات میں نے مطلقن کی ازادانہ کی اس پر کوئی قید نہیں لگائی اور مکید لفظ سے پتا چاہ رہا ہے جس کو قید کیا جاتا ہے دیکھیں اس میں مفہول ہے مطلق کی لوگ بھی تعریف ہیں اس میں مفہول ہے یعنی جب پرندے کو ازاد کیا جائے اس کا پنجرہ کھول دیا جائے وہ پرندہ ازاد ہو جائے تو اس کو مطلق کہتے ہیں اسی طرح اسی طرح کہتے ہیں جی آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دے کر ازاد کر دیا اس کا مطلب یہ ہوا اپنی قید سے یعنی شادی کی قید سے زیواج کی قید سے اس کو ازاد کر دیا تو مطلق کیا مطلب ہوا کہ مطلق یعنی کسی چیز کو ازاد چھوڑ دینا والمطلق فی الالفاظی زد المقید یعنی مطلق جو ہے یہ مقید کا زد ہے یہ میں نے اس کا جو ہے وہ ترجمہ بھی کسیات کر دیا ہے تو مطلق کا یہ معنی ہے اور اس کا اسطلاحی معنی اگر آپ کریں مطلق ایسا لفظ ہے جو غیر معین فرد کے لئے بولا جاتا ہے اور یہ فرد اپنی جنس میں سب کے لئے اطلاق ہوتا ہے یعنی اگر وہ آپ آدمی بولتے ہیں تو اس کا مطلب اب کوئی خاص آدمی نہیں ہے بلکہ سب اس میں شامل ہیں اگر آپ انسان بولتے ہیں تو سب انسانوں پر یہ سمجھنا اس لئے ہے کہ فقہ کے اندر آپ پڑھیں گے کہ اسی بات پر فقہہ کی بات ہوتی ہے کہ یہ حکم آیا ہے یہ کس جنس پر آیا ہے کس جو ہے نو پر آیا ہے مرد پہ ہے عورت پہ ہے تو اس پر مسائل کو سمجھنے کے لئے پہلے یہ حصول سمجھنا ضروری ہے آگے کہتے ہیں یعنی ایسا لفظ جو ہے وہ آپ اس کی ماہیت کے لئے بولا جاتا ہے جس پر کوئی قید نہیں لگائی جاتی ہے جب جب کہ یہ مقید جو ہے یو رفع مقید یعنی یہ بھی لفظ ایسا ہے جو بولا جاتا ہے جس پر قید لگائی ماہیت یعنی اس کی شکل و صورت اس کی ماہیت کی قید لگائی جاتی ہے تو جس پر کسی قسم کی قید نہ لگائی جائے وہ مطلق ہوتا ہے اور جس پر ماہیت کی قید لگائی جائے کسی چیز کی قید لگائی جائے وہ کیا ہوتا ہے مقید ہوتا ہے اب پہلے مقید کی مقید کی ایک دو مثال دیکھیں مثلا مثال جو ہے قولنا کہتے ہیں راجلن کریم اب دیکھیں یہ ایک آدمی اس کو مطلب ہے آدمی ایک تو یہ دلالت کر رہا ہے آدمی یعنی مرد کی ماہیت پر ایک چیز یعنی اب اس راجلن سے مراد امراتن نہیں ہے یعنی اس کے اندر عورت شامل نہیں ہے پہلے تو اس پر قید لگا دی گئی مرد کی اور پھر دوسرا یعنی الانسان ذکر یعنی آگے ان کی وضاحت بھی کر دیئے مذکر انسان مرد ہے اس کے اندر پھر اس کے اندر قید زائد نالیہ وہو الکرم اور دوسری جو اس پر جو قید لگائی ہے وہ ہے قریم یعنی الکرم تو اب اس کے اندر دیکھیں ایک لفظ کے اوپر دو قیود لگا دی گئیں وہ ایک قید ہے اس کے اوپر اس کی جنس کی یعنی وہ راجلن ہے مرد ہے اور دوسرا وہ قریم باعز جاتا ہے عزت والا ہے تو اگر یہ قید نہ لگائی جائے تو پھر وہ مطلق بن جاتا ہے جہاں پھر قید لگا دی جائے گی وہ مقید بن جاتا ہے اسی طریقے سے دوسرا دوسری مثال دیکھیں راکابہ یہ ایک مطلق لفظ ہے ٹھیک ہے جی راکابہ راکابہ کہتے ہیں آپ قرآن میں پڑھتے ہیں یہ اس لئے آپ قرآن کے مسائل سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی کہ غلام کو ازاد کرنا ہے جی ایک گردن ازاد راکابہ ہونا غیر مسلم ہونا اس طرح کی کوئی قید نہیں لگائی گئی لیکن جب کہا جائے گا راکابہ مؤمنت کہ اے مؤمن گردن ہو تو قیدہ فیہ المطلق بقید ایمان اب وہ مطلق کو ایمان کے ساتھ قید کر دیا گیا ہے جی فہاد التقید لا یمنو من بقال مطلق علا اطلاع بن نسبت لیوصا فی الاخرہ ققون ہا عربیت تو اس کے اندر پھر کہتے ہیں کہ لا یمنو من مقال مطلق علا اطلاع بن نسب کے حوالے سے یہ تقید جو ہے وہ منع نہیں کرتی کہ اس کے اندر باقی اصاف بھی ہیں جیسے کہ عربی ہے یا غیر عربی ہے اس طرح کی چیزیں تو باہرال جس لفظ کے اوپر قید لگا دی جائے سوری کسی لفظ کی تو اس کو ہم کیا کہیں گے مقید اور جس کو ازاد چھوڑ دیا جائے حکم کو اس کو ہم کہیں گے مطلق یہ تو ہو گیا قید کی دو مثالیں اور حکم اس کا یہ ہے کہ جب کتاب اللہ میں کسی مقید پر حکم ہو تو اسے مطلق نہیں کیا جا سکتا یعنی خبر وحد یا قیاس کے ساتھ اس کو اس طرح نہیں چھوڑا جائے گا مقید پر عمل کیا جائے گا کتاب اللہ میں اگر کوئی حکم قید میں راکوات مومنہ ہے تو اس کا مطلب راکوات مومنہ ہی ہوگا ایک مومنہ مومن گردن کو ہی ازاد کیا جائے گا اس کو مطلق کہہ کر کسی کو بھی ازاد نہیں کیا جا سکتا جب یہ قرآن کا حکم آ جائے آگے جب مطلق جو ہے نا کہ جب مطلق پر عمل کرنا ممکن ہو تو پھر اس میں کسی چیز کا اضافہ نہیں کیا جائے گا جس طرح مقید میں کسی چیز کا اضافہ نہیں کیا جا سکتا تھا جب کسی چیز پر مطلق حکم دے دیا جائے تو اسے دیگر کسی چیز کے ساتھ مقید کرنا جائز نہیں ہے جس طریقے سے مقید کو مطلق کرنا جائز نہیں اسی طریقے سے مطلق کو مقید کرنا جائز نہیں ہے اچھا یہ میں رکھ رہے ہیں کہ میں نے ساتھ عربی اور اردو دونوں لکھے ہیں کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو عربی کا شوق ہوتا ہے تو اس لئے وہ ساتھ عربی لکھ لے اچھا امپریشن پڑے گا لیکن جو نہیں لکھ سکتے وہ بالکل بے شک عربی چھوڑ دیں جو ترجمہ میں نے کیا ہے وہ خالی لکھ دیں ان کا سوال مکمل ہو جائے گا کہتے ہیں کہ جب کتاب اللہ میں کوئی مطلق حکم آ جائے یعنی اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید میں کوئی حکم آئے اور وہ مطلق ہو تو اس کو خبر واحد اور قیاس کی قید نہیں لگائی جا سکتی اب اس کی مثالیں دیں تو مجید سمجھا جائے گی پہلی مثال ہے کہ تم دو اپنے چہروں کو کہتے ہیں اس کے اندر حکم آیا ہے مطلقاً حکم کیا آیا ہے کہ اپنے چہرے کو دو لو تو چہرے کو دونے کے ساتھ اب آپ چہرے کو دونے کے ساتھ یہ شرط لگا دیں جی نیت بھی ضروری ہے ترتیب بھی ضروری ہے تصمیع بھی ضروری ہے کیونکہ یہ خبر میں آیا ہے یعنی حدیث میں آیا ہے موالات بھی ضروری ہے یہ آپ اگر شرائط لگا دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس طرح کی آپ شرائط نہیں لگا سکتے کیونکہ قرآن مجید میں اس طرح کی کوئی شرط نہیں آئی تو کیا ہوگا پھر قرآن مجید میں مطلقاً چہرہ دونا یہ فرض ہوگا باقی اگر اب ظاہرہ یہ حدیث ہے تو حدیث پر بھی تو عمل کیا جائے گا تو اس پر عمل اس طریقے سے کیا جائے گا کہ ان چیزوں پر یعنی نیت ترتیب موالات اور تصمیع پر عمل کیا جائے گا لیکن اس کو فرض کے حکم پر نہیں لیا جائے گا بلکہ اس کو سنت کے حکم پر لیا جائے گا تو اس طرح قرآن پر بھی عمل ہو جائے گا اور حدیث پر بھی عمل ہو جائے گا اب یہ آگے دیکھیں کہتے ہیں کہ خبر پر عمل کیا جائے گا اس حوالے سے کہ کتاب اللہ کے حکم کو میں تبدیلی نہیں آئے گی پس کہا جائے گا کہ غسل دونا جو ہے بحکم کتاب کتاب اللہ کے حکم سے ونیت سنت بحکم الخبر اور اس کے اندر نیت کرنا یہ خبر کے حکم سے یہ سنت ہے یہ آگے میں نے اسی طریقے سے ترجمہ لکھ دیا ہے یعنی خبر پر عمل اس طرح کیا جائے گا کہ کتاب اللہ کے حکم میں کوئی تبدیلی واقعی نہ ہو پس کہا جائے گا کہ مطلق چہرہ دونا فرض ہے اور خبر کی روح سے نیت کا حکم یہ سنت ہے آگے جی دوسری مثال اززانیت وززانی فجردو کلا واحد منہما میتا جلدہ کہ زنا کرنے والا مرد اور زنا کرنے والی عورت فجردو کلا واحد منہما دونوں میں سے ہر ایک کو میتا جلدہ سو کڑے مارے جائیں گے تو اب اس کے اندر دیکھیں کہتے ہیں جی زنا کی جو حد مقرر کی گئی ہے وہ سو کڑے ہیں حدیث ہے کہ حضور السلام ہمارے باکر یعنی بکر اور باکرہ یعنی کوارہ لڑکا اور کواری عورت اگر وہ زنا کرتے ہیں تو ان کو سو کڑے مارو اور ان کو جلاوطن بھی ایک سال کے لئے کر دو تو یہ حدیث ہے تو وہ کہتے ہیں کہ چونکہ قرآن میں صرف سو کڑے کا حکم آیا ہے تو لہذا ہم اس حدیث کی روح سے اس کو قید نہیں کر سکتے اور اس پر جلاوطن کا حکم نہیں لگا سکتے یہ ساری اگر ڈیٹیلہ بے شک کتاب اللہ میں زنا کی سزا سو کڑے ہیں پس اسے حضور علیہ السلام کے فرمان کے ساتھ جلاوطن کر کے مقید نہیں کیا جائے گا کمارہ لڑکا اور کماری لڑکے سو کڑے کے ساتھ ایک سال کے لئے جلاوطن کیا جائے گا بلکہ خبر پر اس طریقے سے عمل کیا جائے گا کہ کتاب اللہ کے حکم میں کوئی تبدیلی واقع نہ ہو پس سو کڑے مارنا یہ مشروع ہے حکم ہے اور جلاوطن کرنا یہ ضرورت کے تحت ہوگا یعنی اگر قاضی سمجھے گا کہ ان کو جلاوطن کرنا ضروری ہے تو ٹھیک ہے نہیں سمجھے گا تو نہیں لیکن سو کڑے جو ہے سزا وہ ضروری ہے اور تیسری مثال ہے یہاں بھی بیت اللہ کا تواف کریں تواف کا حکم ہے تو یہاں مطلق تواف کرنے کا حکم ہے خبر کی روح سے وضو کی شرط عید نہیں کی جائے گی اس کو مقید نہیں کیا جائے گا لیکن اب یہ بھی ہے کہ اس خبر کو چھوڑا بھی نہیں جائے گا تو لہذا یہ حکم لگایا جائے گا تواف کرنا فرض ہے وضو کا حکم اس کو واجب کا درجہ دیا جائے گا چونکہ خبر میں آگیا حدیث میں آگیا تو یہ تین مثالیں دیں ایک اور مثال بھی ہے ورکاو مار راکین یہاں بھی رکو کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو رکو جو ہے وہ فرض ہے اگر اس کے ساتھ حدیث کی روشنی میں یہ کہیں کہ اس میں تعدیلِ ارکان یعنی ٹھے 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 کر وعدہ کرنا اور یہ چیزیں جو ہے تو اس کے ساتھ قید نہیں کیا جائے گا ان کو الگ حکم دیا جائے گا کہ تک تعدیلِ ارکان جو ہے یہ واجب ہے یعنی ٹھے ٹھے کا رکن پورے کرنا یہ واجب کا درجہ رکھتا ہے اور مطلق رکو کرنا یہ فرض کا درجہ رکھتا ہے تو یہ ہے جی مطلق اور مقید کہ بلکل آسان زبان میں اس طرح پھر سمجھ لیں کہ جہاں مطلق آئے گا قرآن کے اندر تو وہاں اس کو مقید نہیں کیا جا سکتا جب مقید آئے گا تو اس کو حدیث کی روح سے اس کو مطلق نہیں کر سکتے جب ان دونوں پر عمل کرنا ممکن ہوگا مطلق پر بھی اور قرآن کتاب اللہ کے مطلق پر اور حدیث کے مطلق پر اور ان میں درمیان میں کوئی تغیر پیدا نہ ہو تو پھر دونوں پر عمل کیا جائے گا لیکن اس کی وجہ سے قید نہیں لگا سکتے ہم مطلق پر مقید کی اور مقید پر مطلق کی قید نہیں لگا سکتے اس میں پھر ایسی تطبیع کی جائے گی ایسا شریح حکم نکالا جائے گا کہ جو قرآن میں آیا ہے اس کو فرض کا درجہ دیا جائے گا جو حدیث میں آیا ہے اس کو واجب یا سنت کا درجہ دیا جائے گا اور یہ یہی سمجھنا ضروری ہے تاکہ جب فقہ کے مطلق آپ پڑھیں گے اس میں آپ کو انتظار ہوگا جو فقہا یہ احکامات لاغو کرتے ہیں کسی کو فرض واجب سنت مستحب کہتے ہیں تو وہ کس بنیاد پر کہتے ہیں لہذا یہ اہم ٹاپکس ہیں ان کو اچھے طریقے سے ہم نے تیار کریں بار بار سنیں اور اس کے بعد دوسرے تک بھی پنچائیں اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر